اسلام علیکم میرے نام اسدیس مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آئی ایم ایف نے پی ٹی آئی کے خط کا جواب دے دیا ہے جی ہاں پی ٹی آئی نے جو ایک خط آئی ایم ایف کو انتخابات کے حوالے سے لکھا تھا اس کا جواب جو ہے وہ آئی ایم ایف کی جانب سے پی ٹی آئی کو موصول ہو گیا ہے اور صرف چپیڑے انہوں نے نہیں ماری باقی انہوں نے واوا جواب دی ہے اور یہ وہ جواب ہے جو ہم بہت پہلے اپنے پروگرام کے اندر آپ کو بتا چکے تھے آئی ایم ایف کے پاس کسی قسم کا بھی کسی بھی ملک کے اندر اندرونی معاملات کے اندر ان کے سیاسی معاملات کے اندر ان کے داخلی معاملات کے اندر ان کے خارجی معاملات کے اندر کسی قسم کا بھی انوالمنٹ کا منڈیٹ ہی نہیں ہے یہی بات آئی ایم ایف کے نمائندے نے جو پاکستان میں ان کے موجود ایک نمائندے ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہمارے پاس صرف ایکنومک ایشیوز کو حل کرنے کا منڈیٹ ہوتا ہے اگر کسی ملک کو معاشی معاملات یا معاشی مسائل ہوں تو ہم وہ حل کرنے کے لیے ہمارے پاس منڈیٹ ہوتا ہے لیکن ان کے داخلی معاملات ہمارے پاس اس کا بالکل منڈیٹ نہیں ہے اور یہی بات ہم دنیا کو بتاتے ہیں یہی بات ہم یوتھیوں کو بتاتے ہیں کہ ہم ایک خود مختار ملک ہیں ہم اپنے معاملات خود حل کرنے کے مجاز ہیں لیکن پرابلم ساری یہ ہے کہ جو لوگ سسٹم کے بینیفیشری ہوں آج سسٹم سے باہر ہیں تو ان کو تکلیف اور کیڑا دونوں کاٹ رہا ہے آج اگر آپ سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہیں اگر آج آپ کو عوام نے ووٹ نہیں دیا آج آپ کی کارکردگی کی وجہ سے عوام نے آپ کو ووٹ نہیں دیا عثمان بزدار کو وزیرہ پنجاب لگانے کی وجہ سے پنجاب کی عوام نے آپ کو دھتکارہ ہے تو میرے خال سے پھر آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اور پھر ملک دشمنی جو آپ کے اندر پتہ نہیں کیوں لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ سائفر کا معاملہ ہو یا آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی بات ہو یا یک نابدو یا کنستائین بول کر یا امریکہ مدد کا نعرہ لگانا ہو آپ بسیکلی غلط ٹرین کے اندر بیٹھ گئے ہیں آپ کی منزل وہ نہیں ہے جس منزل کو آپ پانا چاہتے ہیں جی ہاں پاکستانی ہیں ہم سارے اور ہم سارے پاکستانی پاکستان کی تعمیر اور ترقی کا خواب دیکھتے ہیں ہم پہلی ہی بات کرتے رہیں کہ پی ٹی آئی کے ذہنوں میں ان کے لیڈران کے ذہنوں میں گوبر بھرا ہوا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عوام میں بڑی پذیرائی ملے گی ہم لوگوں کے ان معاملات سے عوام میں آپ کو بالکل بھی پذیرائی نہیں ملنے والی یہ حرکات آپ کو انشاءاللہ تعالی اگلے الیکشن میں میرا جو ٹارگٹ ہے نا وہ اگلے الیکشن ہی ہے انشاءاللہ تعالی اگلے الیکشن میں آپ کو لوگوں کے ساتھ جو ہونے والی ہیں نا وہ انشاءاللہ تعالی پوری قوم دیکھیں گے میری ویڈیوز آپ سمال کر رکھئے گا